میں بس رہے ہیں اشرافیہ کو سبسیڈیز دی جا رہی ہیں اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کسی صورت قبول نہیں وفاقی کابینہ کے پہلے اجلاس سے وزیراعظم شہواز شریف کا خطاب کہاں مہنگائی پر کابو اولین ترجیح ہے وزیراعظم شہواز شریف نے وزراء کو حکومتی گائیڈ لائنز دے دی بولے معیشت کی بحالی اولین ایجنڈا ہے ٹیکس میں اضافہ نہیں بلکہ ٹیکس دینے والوں کی تعداد میں اضافہ کریں گے ٹیکس چوروں اور ٹیکس چوری میں ملوے سفسران دونوں کو نہیں چھوڑا جائے گا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ سرکاری داروں میں کالی بھیڑوں کی نشاندہ ہی کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں گے خبروں کا سلسلہ جاری ہے یہ مختلف ہے ایک پرک کا ہمارے صاحب ایک سوڑاں ایک سوڑاں یہ شیشا گندہ ہے گیا ہیا شیشا گندہ نہیں پولیوشن سے پیس ڈل ہو گیا ہے اس کے لئے پرونز کا چارکور والا پیس واش پرونز پیوریوڈیٹوکس پیس واش اس کا ایکسٹر دیپ کلین ایکسٹر کلیر گلو پرونز پیوریوڈیٹوکس پیس واش میرا ایک لیمن میکس بار دو آم بار پر بھاری ہے کیسے خود دیکھ لیں میرا لیمن میکس بار سب سے کم کھولے تب ہی تو سب سے زیادہ چلے لیمن میکس بار کم کھولے زیادہ چلے ہلو سن ارے ہونے والے دامان جی گلے تو ملو آجا نو 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 پھر سے دینڈرف دینڈرف کا ڈار ہمیشہ سر پہ سوار لے آؤ head and shoulders جو جڑ تک جائے تاکہ ڈینڈرف واپس نہ آئے head and shoulders اب سو روپے کی بچت کے ساتھ میرا بونس ٹرائسٹار بنای جھاگ زیادہ اور کرے داغوں کی ایسی دمدار دھولائی جو اس قیمت میں پہلے کبھی نہ آئی واہ کیا بات ہے بونس کی ایسے مہمان نوازے ہوں یہ لو بٹا ویڈیو بڑھا سب کو دکھاؤ اپنی مہمان نوازی سے ہم پلٹ رہے ہیں پاکستان کا کھیل تم بھی فون اٹھاؤ اور جہاں پی ایس ایل وہاں ایچ پی ایل آپ کو براہ راست لیے چلیں گے وزیراعظم شہباز شریف اس وقت کابینہ کے اجلاس سے گفتگو کر رہے ہیں انتخب حکومت کی کابینہ کے میمبر آج آپ بنے ہیں میں اپنی طرف سے اپنی پارٹی کی قائد مہمان نواز شریف صاحب کی طرف سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اس ذمہ داری کو قبول کیا اور یہاں پر موجود جو ہمارے جو سرکاری افتران ہیں ان کو بھی میں خوش آمدیت کہتا ہوں وہ یہاں پر موجود ہیں آج کابینہ کا یہ پہلا جلاس ہے تو میں چاہوں گا کہ کچھ باتیں میں آپ کی خدمت مرس کروں اور یہ باتیں نہ صرف ہماری جو کارکردگی ہے یہ اس کے حوالے سے ہیں ہماری جو قوم کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر اس ذات باری تعالیٰ کے ساتھ جو ایک کمیٹ پنٹ ہے کہ ہم منتخب ہوئے ہیں اس قوم کے خدمت کے لیے وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کمال مہربانی سے اس کے لیے ہمیں طاقت اطا فرمائے اور ہماری رہنمائی کرے کہ ہم پاکستان کے عوام کے خدمت کے لیے شبانہ روز ان کے خدمت پر جد جائیں اور پاکستان کو مل کر سب مل کر جو کابینہ میں جو آپ آنبل پلٹیکل جو لیڈیشپ ہے جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں پاکستان کے عوام پاکستان کے پارلیمنٹ سب مل کر ہم سب پاکستان کی ایک نئے ولولے اور کمیٹمنٹ کے ساتھ خدمت کریں اور تاریخ میں ہمارا یہ ذکر ہو سکے کہ ہم نے حد تل مقدور خدمت کی تھی باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں آپ جانتے ہیں کہ آٹھ فرونک الیکشن میں قوم نے ایک سپلٹ مینڈیٹ دیا اور مختلف پارٹی اس کو مینڈیٹ ملا جس میں پی ایم ایلن پی ایم ایلن شامل ہے پی بلز پارٹی ہے یہاں پر موجود ہمارے جو اتحادی پارٹی ان کو مینڈیٹ ملا ہے اور ہمیں سب کا احترام کرنا ہوگا اور اس مینڈیٹ کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم اب مل کر اپنی توانائیاں مجتمع کریں اور مل کر ہم اس خدمت کے سفر کی طرف سے تیزی سے ہم قدم اٹھائیں جو پچھلی سولہ ماہ میں جو ہماری حکومت تھی اس کی کارکردگی پوری قوم نے دیکھی لیکن انتہائی آجزی کے ساتھ مگر اعتماد کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو سب سے بڑی جو خدمت تھی اس حکومت کی کہ قوم کو دیوالیا ہونے سے اس حکومت نے بچا لیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد جو انٹیرم گورنمنٹ مارز وجود میں آئی تو ہماری جو ایکنامک سٹویویشن جو ہے وہ کنٹرول میں رہی وہ مزید ابتر نہیں ہوئی گو کہ آج اب ہم نے یہ زمداری زمالی ہے اور جس طرح میں نے پارلیمنٹ میں اپنی تقریر میں خدمت عوام کے خدمت میں عرض کی تھی کہ چوائسز تھی کہ جناب ہم شوڈ بی سائلنٹ سپیکٹیٹرز اور بی کاؤنٹڈ تو قومی زمداری نے سیاسی زمداری نے بدور ایک پاکستانی بدور ایک مسلمان ہم سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہماری ایک سب سے بڑی زمداری یہ ہے کہ ہم کچھ ہو جائے حالات کچھ ہو اب ہم انشاءاللہ اس ملک کی زمداری کا بورٹ سبھالیں گے کہ جب ہم نے حضب مخالف کو انوائٹ کیا تھا وہ حکومت بنانے میں کام جاب نہ ہوئے تو ظاہر ہے پھر یہ زمداری ہم نے سمال لی تھی اور اس کا اب تقاضہ یہ ہے کہ وقت ضائع کیے بغیر ہم تیزی سے اس سفر کے طرف روانہ ہوں جس کا عوام کو انتظار ہے میں میں یہاں پر ارز کرن چاہتا ہوں کہ کل پہلا روزہ ہے انشاءاللہ پاکستان میں اب سب کو مبارک ہو رمضان شریف کے چاند نظر آ گیا اور یہ برکتو والا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہم پوری قوم یعنی فجر کے وقت بھی تحجت کے وقت بھی ترابی کے وقت بھی سر مسجود ہوگی اور رب تعالیٰ سے ہم اپنی کتائیوں اور غلدوں کی معافی مانگیں گے اور پاکستان کی خوشحالی ترقی کے لیے ہم دعائیں کریں گے تو اس رمضان شریف میں جو پیکچ جو واقع حکومت نے دیا ہے وہ سات ارب رپے نہیں بلکہ بارہ ارب رپے ہے اور بارہ ارب رپے کی تفصیل جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے اس میں یوٹیلٹی سٹورز میں جو اشائے خرد نوش جو ہیں ان کی قیمتیں وہ ارزہ قیمت میں مہیا ہوں گی دکانوں پر موبائل بھی جو یوٹیلٹی سٹورز ہیں وہ پچھلے سال بھی ہم نے اس کا اجراء کیا تھا اس کو دوبارہ اس کو ہم روح اعمل لارہے ہیں اس کے علاوہ بسپ کے ذریعے بین نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے اربوں روپے ہم دے رہے ہیں جو اس کٹیگری میں جو کروڑوں لوگ جس میں شامل ہیں ان کو بھی اضافی کیش ان کو مہیا کیا جا رہا ہے تو اس طرح یہ بارہ ارب روپے کا پیکچ یہ انشاءاللہ اب اس کا اجرا ہو چکا ہے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں یہ جولٹی سٹورز ہیں وہاں پر ان کی پوری طرح مانفری کی جائے اور انشور کیا جائے کہ عام آدمی کو جو اس کا حق دار ہے ان کو انہی قیمتوں پر وہ اشیاء بھائیہ ہیں جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے اور ان کی جو اویلیبلیٹی ہے اس میں کوئی کمی نہ ہو آج میں اس میٹنگ کو صرف چند جو پونٹس کپر میں کروں گا سب سے بڑا چیلنج جو ہے اس قوم کو وہ ہے بیندھائی اس پہ ہم کس طرح کمی لا سکتے ہیں اور اس کی کئی وجوہات ہے لیکن حکومت وقت کا ہم وفاق مل کر سوموں کے ساتھ سوائی حکومتوں کے ساتھ پنجاب سند بلوچستان کے پی گلگت بلتستان ازاد کشمیر کہ ہم اور خاص طور منیج کریں اور کنٹرول کریں یہ ہمارا سب سے بڑا امتحان اور پہلا ٹیسٹ آئی پہلا امتحان ہے اس کے لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اس میں آپ پوری طرح شامل ہو جائیں اور انشور کریں کہ اپنا وفاق کے جو ادارے ہیں وہاں پر تو خالصتا ہماری کائنڈ آف دسٹوربنس کے پرائسز میں کوئی وہاں پر خرابی ہو کوئی وہاں پر کوئی اویلیبلیٹی کا پرابم ہو اس کے یہ بغیت آپ موننے کے نظام ہے اور سوبوں کے ساتھ مل کر جو کچھ انڈیر منسٹر یہاں پر تشریف فرمائے جو کچھ سوبوں کے ساتھ یہ مل کر ہم انشاء اللہ یہ اشیاء کی قیمتوں کو کنٹول کر سکیں اور مہنگائی کے حالے سے ہمیں پوری کوشش کر دیں کہ کس طرح غریب آدمی کو ریلیف دلوائے جا سکے اب دیکھئے کہ میں ریپیٹیشن کے بغیر میں کچھ باتیں ارز کر چاہتا ہوں کیونکہ بہت تکلیف دے کہ ایک طرف جو عام آدمی مہنگائی کے ہاتھوں پس گیا ہے غریب آدمی غربت کے ہاتھوں مارا گیا ہے اور دوسری طرف ایک مٹھی بھر اشرافیہ نہ صرف وہ اسی سے زیادہ بلکہ نوے فیصد وسائل کے اوپر اس کی قبضہ ہو اور ساتھ پھر جو اس کا ایک فرض ہے وہ ادانہ کرے تو ایک اسلامی جہور پاکستان کی جو سپیرٹ ہے اس کے سریعن اس کے خلاف ہے اس کے لہٰذا آج اگر پانچ سو ارب رپے بیجلی کے مد میں چار سو رپے چوری ہوتے ہیں سالانہ اس میں غریب آدمی کا کہکس ہو ہے اور پھر جو بیلنگ جو ہے وہ بھی اپنا ملی بقت سے غریب آدمی کے اوپر اس کا بوش ڈال دی جاتا ہے اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو سبسڈیز دی جا رہی ہیں ایلیٹ سبسڈی اچھرافیہ کو سبسڈی دی بعد بھی تو مہنگائی میں پھر جائے اور ایلیٹ جو کلاس کو سبسڈی ملے یہ مصر مجھتا ہوں کوئی اتنا بڑا تفاوت ہے اتنی بڑی کون اڈکشن ہے کہ جتی جلدی اس قوم ختم کریں گے اتنا بھلا اس قوم کا ہوگا تیسری بات آپ دیکھیں کہ جو سرکل ڈیٹ ہے جس کو گردشی کردہ کہتے ہیں گیس کا بجلی کا اب یہ ملا کے تقریباً پانچ ہزار عرب روپے ہے یعنی پانچ خرب یا فائف ٹریلین روپیز تک جا پہنچا ہے اور اس کے کئی اس کے فیکٹرز ہیں میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا صرف ایک بات کروں اور بات آپ کو قریب سے سمجھ آجائے گی کہ سرکاری ڈومین میں یعنی سرکاری محکمے میں یہ جو جنکوز ہیں جنکوز جو کوئی سرکار خلص سرکار چلاتی ہے وہاں پر جنکس ہیں جنک پلانٹس جو کہ ڈیزل گزلنگ پلانٹس ہیں اور اس کی جو بجلی وہ بنتی ہے کچھ ساٹھ روپے یا ستر روپے پر یونٹ اس کی لاغت ہے اس کی اس کو اگر بند کر دیں اس جنک کو جنک کے نام پر جنک ہے تو آپ کو ایک حد تک آپ وہاں پر اپنے لوسز جو ہیں نقصانات آپ کم کر لیں گے مگر بات ہوتی ہے عمل نہیں ہوتا کیوں وہ مافیا وہ ویسٹ انٹریسٹ وہ پیراسائٹ وگرنا ایسے پلانٹ اب بجلی ویسے سرپنس ہے ہزاروں میگا وارٹ بجلی سرپنس ہے اس کا تو ہم نے سوچا رہی کہ بجلی کو اس کی خپت اس کی پرڈکٹیو یعنی منافع بکس خپت کس طرح کی جائے اس کی کوئی انویشن انویٹیو اس کی بنصوبہ بن دی وہ تو نہیں ہے وہ جو جنک جو ہے جنک اس میں وہ چلنے چاہیے اور اس کی سب سب کو پتہ ہے یہ دیزل مافیا یہ مشینر کی پرزوں کے خرد اور خدا جانے اور کیا کیا اس پر بلائیں شامل ہیں لیس سیڈ دن بیٹر بیٹر کہ ہمیں یہ وہ خرافات ہیں یہ وہ جو 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 کینسر ہے موزی کینسر جس نے ہمارے اس خاکی جسم کو بلکل اس کو کھوکلا کر دیا ہے میں اور بھی بیشبار یہاں پر مثالیں دے سکتا ہوں میں نے پی آئی کی مثال اس دن دی آپ کو آٹھ سو پچیس ارب روپے کا کرزہ یہ جو ایسوئیز ہیں سٹیٹ انٹرپرائز کئی سو ارب روپے سال کا لوس ان کا ہے یہ آپ کی جو جس میں دسکرس شامل ہیں جس میں آپ کے اور بھیشبار ادارے شامل ہیں اور وہاں پر سرکار بیٹھی ہے ترہائیں دی جا رہی ہیں نقصانات ہو رہے ہیں اور پیسہ ادار لے کے نقصان پورا کیا جا رہا ہے کسی کو پرواہ نہیں ہے تو کیا اگر چھتر سال بعد ہم اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پر اپنی جو تنخائیں ہیں سرکار کی وہ بھی ہم اپنا غدار لے کے دے رہے ہیں اور اس کا نزلہ غریب آدمی کو پھیک دیں اور اس کو پر بوز ڈالیں بوز ڈالیں جو اماندار جو ٹیکس پیرز ہیں جو 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 اپنا کرون روپیہ ارب روپیہ ادا کرتے ان کو مزید انہی کو پر ٹیکس لگائے اور ٹیکس بیس نہ بڑھائیں کل بات ہو رہی تھی کہ جی ریٹیلر کو اپنا ٹیکس لگانا چاہیے کیونکہ یہ تقاضہ کر رہے ہیں انٹرنیشنل ادارے جو بھی ہیں آپ جانتے ہیں بھر ریٹیلر کی بات تو بات میں آتی ہول سیلر کہا گیا یعنی ہول سیلر غائب اور ریٹیلر کو آپ پکڑیں ایک دکاندار کو جو بڑی مشکل سے اپنی روزی کماتا ہے چھوٹا دکاندار اس کی بات کر رہا ہوں یہ وہ ہے یہ ہیں وہ جس نے آج اس بات پہ میں سمجھتا ہوں کہ میں کہنے پہ مجبور ہوں کہ now it's do or die it's now or never perform or perish تو میں بڑے عدب سے یہاں پر یہ گزارش کرتا چاہتا ہوں بہت عدب سے کہ تمام عرنمل میمبر میری جو کابینہ کے ہیں کہ آج ہمیں اگر جز دمزاری سوالی ہے یہ بیڑا اٹھایا ہے تو نہ یہ بزارتیں بانٹنے کا معاملہ ہے نہ یہ میرا اور تیرا ہے یہ ہمارا ہے ہمارا ہماری زمداری اس کے لیے ہمیں اپنا فل فور اور یہ جرنی ہے میں نے تقریر میں بھی کہا تھا پھر دور آتا ہوں it's a جرنی فل of بلڈ سویٹ سیکریفائس nothing else راستے میں ہماری ہمیں چیلنجز آنے ہیں سمندر آنے ہیں بڑے بڑے گیرے مسائل کے مشکلات کے مگر وہی قومیں وہ تیر کے کنارے لگتی ہیں جن میں جستجو ہو اور لڑ مرنے کا پورا اس پہ ان میں ایک جذبہ ہو مل کر آپس میں لڑائی نہیں نہیں لڑنی آپس کے جنگیں نہیں لڑنی غربت کے خلاف مل کر جنگ لڑنی ہوں بیرزگاری کے خلاف مل کر جنگ لڑنی ہوں مہنگائی کے خلاف مل کے جنگ لڑنی ہے کرپشن خلاف مل کے جنگ لڑنی ہے ہم نے پورے ایک ہفتہ جو میں نے اوت اٹھایا تو میں نے پورا الحمدلللہ ہمارے جو دوسرے جو معاملات ہیں ان سب کے اوپر بہنیں میٹنگز لی ہیں اب آپ بتائیے کہ یہ جو آپ کا جو ایف بی آر ہے جتنا سال کا ریونیو اکٹھا کرتا ہے ایک اندازہ ہے خدا جانتا ہے کہ ایک اندازہ ہے کہ اگر سو روپے محصولات کی مد میں کٹھے ہوتے ہیں تو تین سو روپے جو ہیں وہ بلکل جیبیں سے گرب ہوتے ہیں یعنی تین گناہ زیادہ جو ٹیکس لگے ہوئے ہیں زیادہ ٹیکس لگانے کی بات نہیں کر رہا میں تو ان لوگوں میں شاملوں کے بھامی ہوں کہ ٹیکس کو ہمیں ٹیکس لیپس کم کرنے چاہیے تاکہ برزن بھی چلے روزگار بھی چلے اور جو بیس جو ہے اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے لیکن جو ٹیکس لگے ہوئے ہیں چاہے وہ امپورٹ ڈیوٹیز ہیں یا اور آپ کی جو مختلف مدات ہیں اگر سو روپیہ اکٹھا ہوتا ہے سال کا تو تین سو روپیہ اپنا غائب یعنی اس کا مطلب اگر ہزار ارب اکٹھا ہوتا ہے تو تین ہزار غائب اگر دو ہزار ارب اکٹھا ہوتا ہے تو چھے ہزار غائب یعنی یہ ریشو ہے سائفنگ آف کی لیکج کی تو پھر ہدار نہیں لینا تو پھر کیا لینا ہے ملک تباہ نہیں ہونا تو کیا ہونا ہے پاکستان کی معاشی تباہی نہیں تو اور کیا ہوگا یہ ہیں وہ چیلنجز یہ ہیں وہ مشکلات جس کا آج مجھے سامنا ہے آپ کو اور پوری قوم کو سامنا ہے اور اس کی ذمہ داری کس کی ہے وہ منتقب حکومت کی عوام نے ہمیں ذمہ دار اب ٹھارانا ہے ہمیں انہیں اگر یہ ووٹ دیا ہے تو ان کی اب جواب دیں ہم ہیں اللہ تعالیٰ کو جواب دیں اور عوام کو جواب دیں میں بڑے عدب سرس کرنا چاہتا ہوں اپنے قولیس کے خدمت میں کہ now we will not dither or delay no waste of time ایک second کا بھی وقت کا زیادہ جو ہے میں قبول نہیں کروں گا اور آپ میرے ٹیم ہیں بہت قابل لوگ ہیں it's a combination of youth and experience جو میرے سامنے موجود ہیں تجربہ اور اور جواں خون یہی مل کر ایک انجن بنتا ہے جو قوموں کو آگے لے کے جاتا ہے تو مجھے اس میں کوئی دور آئی نہیں کہ انشاءاللہ آپ اس میں ایک پوری ایک ایک absolute conviction کے ساتھ ایک ایک صادق جذبوں کے ساتھ حمد کے ساتھ عظم سمیم کے ساتھ اور سمیم قلب کے ساتھ آپ انشاءاللہ اس سفر میں میرے جنرے میں میرے ساتھی بنیں گے اور ہم مل کر انشاءاللہ ہم پاکستان کو عظیم بنائیں گے easier said than done جبلہ کہنا بہت آسان ہے کرنا جو ہے وہ نہ صرف مشکل ہے آج کے دور میں انتہائی مشکل ہے مگر وہی قومیں آگے بڑی ہیں وہی قومیں انہوں نے پہار اور دریاء انہوں نے عبور کیے جنہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم ہر صورت ہم اپنی منجل پائیں گے اگر اللہ تعالی کو کچھ اور منظور تو اس کی مرضی اس کی شاہن ہے وہ مالک ہے لیکن وہ محنت رائے گاہ نہیں کبھی جاہر نہیں کرتا ہم تو خیر اس دین کے ہم پیروکار ہیں چودہ سال پہلے جو ہمیں ہمیں اللہ تعالی نے اطاق کیا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت ہم تو اس دین کے پیروکار ہیں جو محنت محنت اور محنت کی بات کرتا ہے کہ نماز ادا کرو اور نکل جاؤ اپنے رزق کی تلاش اللہ تعالی تو جو اس دین کو فالو بھی نہیں کرتے ان کی بھی محنت ظاہر ہی کرتا تو جو اس مالک کو ماننے والے ہیں اسلام کے دائیں ان کی محنت کیوں اللہ تعالی کرے گا لیکن پھوکوں سے نہیں کسی صورت بھی اور جادیو ٹھونے صرف فرصرف محنت اور مسلسل محنت اور محنت اس کے ذریعے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں قربانی کا جذبہ ہوگا اسحار کا جذبہ ہوگا محنت کا جذبہ ہوگا تو ہماری کشتی ضرور مہندار سے نکل کنارے لگے گی انشاءاللہ اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے it's like life and death اس میں کوئی کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونے چاہیے اللہ تعالی ہماری مدد کریں گے تو اس لیے میں سمجھتا میں ابھی یہ جو برسات کے وجہ سے جو تباہی ہوئی بلوستان میں کے پی میں آزاد کشکری میں ابھی وہاں پر ہو کے آیا بھائی کس طرح ان کے پیارے ان کو بچڑ گئے ماں کی گودیں ان کی ماں کی گودیں اجڑ گئیں تو یہ قدرتی آفات جو ہیں یہ اس کا بھی ہمیں سامنا کرنا ہے یہ کائمٹ چینج کا جو جو قیامت خیص اس کے جو اس کی جو ڈیویسٹیشن ہے اس کا بھی ہمیں کرنا ہے اس کے لیے وسائل چاہیے اب آپ مجھے بتائیں کہ جو بابی میں نے آپ کو جو سادہ الفاظ میں بات کی کہ اگر ہمیں آنے چاہیے چار سو روپے سال کے ملتا سو ہے اور تین سو غائب ہو جاتا ہے وہ تین سو اگر مزید ٹیکس لائے بغیر لگائے بغیر اگر وہ واپس آ جائے تو پھر کیا ہمیں ادار لینا پڑے گا نہیں کیا غربت ختم ہوگی ہاں کیا تعلیم اور علاج کے لیے وضائل ہوں گے ہاں کیا ہم کشکول توڑ سکیں گے یقین اللہ کے فصل و کرم سے کیا آئی ایم ایف سے الٹیمیٹلی جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ مگر راستہ تو وہ اپنائیں اس طرح ہم آگے تو بڑھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ انشاءاللہ چائنیز بڑی وہ کہاوت ہے کہ ایوری چیلنج یہ چیلنج بھی ہے اور ایک بہت بڑی اپسیلنٹی بھی ہے اور میں آپ کو بلکل بلا خوف تردید آپ کے خدمت میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر چیلنج کو آپ آپ سینے سے لگائیں اور اس کے لئے ایک شہشوانہ روز آپ محنت کریں ایک کر دیں تو یہ آپ کی تاریخ میں آپ کا نام سنیر حروف سے انشاءاللہ درج ہوگا دو باتیں اور کرنے چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس اس طرح کے بڑے محدود وسائل ہیں اب وسائل ہم نے انشاءاللہ اکھٹے کرنے ہیں اور پنیابی میں کہتے ڈنڈا پیر بھی گڑے تھے گڑے ہاتھ میں پوری پرسیوشن ہوگی پوری اپورسیوشن ہوگی جو لوگ بڑے اچھے کلیکٹرز ہیں چاہے وہ اپنے انکم ٹیکس کے ہیں چاہے وہ کسٹمز کے ہیں دیار آر ہیروز وی ویل سالوٹ ان کو ہم انکرش کریں گے اور جو بلیک چیپ ہے ان کو ان کی پریڈ کرائیں گے انشاءاللہ تاکہ اپنا بلیک اور وائٹ کا بڑا واضح فرق قوم کو نظر آئے کہ ہاں جی یہ لوگ ہیں جو کہ قوم کے خدمت کر اسی طرح جو ایکسپورٹرز ہیں جو بزنس جو میں انویشن لارہے ہیں ہماری قوم کی بچیوں اور بچے جو بڑے انویویٹر مائن ان کو ایس ای میس جو بنانے چاہتے ہیں ان کو ہمیں کیپٹل دینا ہے ان کو ہمیں سکلز دینی ہے وہ سارا ہم انشاءاللہ پروگرم کریں گے جو یوت جو بلج جو ہے اگین ان ایس ای چیلنج یٹ اگری اپرچونیٹی اور اس بلج کو ہم نے کنورٹ کرنا انٹو گریٹ اپرچونیٹی اور اس کے لیے پورا ایک ایک اکنومک پلین بنائیں گے انشاءاللہ اس کے لیے پورا کام کیا جائے گا اور میں جلد انشاءاللہ ہم جو ہماری جو اس بارے میں جو فیصلے ہوں گے وہ میں قوم کے سامن لے کیا ہوں گا ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے جو ایس ای ایف سی جو مارز ویود میں آ چکا ہے وہ ایک بہت ایک ایفیکٹیف وہ ایک میکنیزم ہے باہر کے ناکت جو باتیں کرتے رہیں کرتے رہیں کہ آپ کو عام کھانے سے غرض ہے یا گھٹلیاں گننے سے غرض ہے ایف ایس ای ایف سی کین پلے ایفیکٹیف رول ان پرموٹنگ پاکستان انویسپنٹ گائیمنٹ اور ایفیکٹیف انویسپنٹ اور کٹ ریڈ ٹیپ اور ڈیلیز اور ایڈاورڈنیٹ اور سیریس ڈیلیز تو کیا اس سے قوم کا بھلا ہوگا یہ اس سے قوم کا نقصان ہوگا ایٹس سیمپل تو اگر بھلا ہے تو ہی بل موسٹ ڈیفرنیٹلی گو تو ڈیفرنیٹلی ڈیفرنیٹلی فورمیسٹر صاحب تشریف فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میں آپ کو واضح الفاظ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں اب کرس کی بات نہیں کروں گا سرمایہ کاری کی بات کروں گا اور رسپانسپلیٹی ہماری ہے ذمہ داری ہماری ہے بینکبل فیزیبلیٹیز ہم نے بنانی ہے چاہے ایک اپنا ایک سٹھیل کا پروجیکٹ ہے یا ایک ایک مابل کا پروجیکٹ ہے یا ایک کلچ کا پروجیکٹ ہے وی آر دو ون ہو نیڈ انویسمنٹ دنس کانٹری تو ایک بینکبل فیزیبل پروپوزیشنز بنانی ہماری ذمہ داری ہے میں سٹیکٹری سٹیک بیٹھے ہیں بڑے آنوبل آفیسر ہیں کتنی کپیسٹری ہماری یہ فیزیبلیٹیز بنانی کتنے کنسلٹنٹ ہم نے ورلڈ کلاس ہائر کیے کتنی ہم نے ایبزورپ کی اپنی اداروں میں یہ یہ ٹکنیک کہنے کہ یہ have a heart آج میں بتا رہا ہوں آج ہی جو آپ کے جو جو ائرپورٹ سے ان کو ہم نے آؤٹسوس کرتا ہے ہم نے پچھلی جو ہماری ٹرم تھی اس کی بغیتہ فیزیبلیٹی ہر چیز کر کے ہم انٹرنگرمنٹ کو ہم نے دے دی انہوں نے پوری کوشش کی یقین کوشش کی ہوگی لیکن آج مجھے انہوں نے بتایا کہ جی اس کی جو بڈز آنی تھی وہ اس پندرہ چند دن بعد آنی ہے پندرہ مارچ تو ٹائم ایکسٹینڈ کر دیں میں نے کہا کیوں کہ جی ان کو پتا تھا کہ یہ انٹرنگرمنٹ ہے تو انٹرنگرمنٹ میں تو وہ انویسٹمنٹ تو نہیں آنی تھی میں نے کہا پندرہ مارچ تو انٹرنگرمنٹ نہیں ہے آٹھ فروری کوئلیکشن ہوئے پندرہ مارچ was a safe very safe date کہ آٹھ فروری کوئلیکشن ہوں گے پندرہ مارچ تک نئی گرمنٹ آ چکی ہوگی تو اب تو نئی گرمنٹ آ گئی ہے اور آج دس گی گیرہ مارچ ہے تو چار دن بعد ان کو ٹائم چاہیے معاملے مجبوری میں نے ایک مہینہ بڑھایا کہ چلو ٹھیک ہے کیونکہ اگر میں یہ اگرینہ کرتا اور کوئی بیڈ نہ آتی تو یہ دوبارہ پروسس چورو ہو جاتا اور تین مہینے اور خوار ہو جاتے ہیں ہمارے اسی طرح پی آئے کا جو سارا انٹرنگرمنٹ میں کام ہوا ہے اور بڑی میں نے دیکھا بہت اچھا کام ہوا اب اس کی جو ہے cut of date میں نے کہا محمد دفعہ کامینہ کا پہلا اجتاز جس میں وزیراعظم شہباز شریف خطاب کر رہے ہیں